اسلام علیکم ناظرین میں بریم فاطمہ ریلز فیڈیوز میں آپ سب کا حصہ اقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں آج درست اہم خبریں استانبول میں سعودی خانسلیت میں مبینہ طور پر صحافی جمال خاشوجی کے ختل کے بعد سعودی ولی احوش عزادہ محمد بن سلمان پہلی مرتبہ واپس جن کو ترکی کا دورہ کریں گے متحدہ عرب امارت کی ریاست دبائی میں بھی منکی باکس کا کے سامنے آ چکا ہے جس کے بعد امارتی حکام نے بیماری کو وبائی صورت اختیار کرنے سے رکھنے کے لیے سخت اختامت اٹھانا شروع کر دیئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ بیانہ دینے والی بہتی جنتہ پارٹی ترجمانوں کو شرماد رشتہ پانچ رو سے لابتا ہیں اور تاہر پولیس تمام تر کوششوں کے باوجود سراغ لگانے میں ناکام رہی ہے امریکی محکم خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائیس نے میڈیا بریفنگ میں کہا ہے کہ ہم بی جے پی کے دو رہنماؤں کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالب گستاخانہ بیانت کی مضامت کرتے ہیں ہمیں توخو ہے کہ ہندوستان کی حکومت انسانی خوک کا اعترام کرے گی امریکہ اس سلسلے میں ہندوستان کی حوصلہ ابزائی بھی کرے گا یورپی ملک فرانچ جرمنی ایڈلی اور رومانیا کے درمیان یوکرین کو فوری طور پر مائندہ حیثیت دینے پر اتفاق ہو گیا ہے امریکہ ریاست علامہ کے شہر ویسٹا بیا لاحظ میں ایک مسئلہ شخص نے چرچ کے اندر گز کر فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں دو افراد حلاق اور ایک زخمی ہو گیا ہے اسٹرائیلی فورس نے جنین کی ایک چیک پوسٹ پر کھڑی گاڑی پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں تین کار سوار شہید جبکہ آٹھ افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو خریبی اسپتال منتخل کر دیا گیا ہے کچھ زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے برطانی حکومت نے ویکی لیگز کی شریک بانی جو لیند اسانچ کو امریکہ کے حوالے کرنے کا حکوم دے دیا ہے فوجی پھردیوں کے نئے متنازع نظام کے خلاق مظاہرے پھوٹ پڑے جس میں ایک شخص حلاق اور متعدد زخمی ہو گئے جبکہ مجتعل افراد میکنہ جماعت پی جے پی کے دفتر کو بھی نظریاتش کر دیا سکنڈر آباد ریلویسٹیشن میں ہوئی فائرنگ میں حلاق راکیش کے خاندان کو پچھس لاکھ روپے ایکس گریشیا اور سرکاری ملازمت دینی چیف مینسٹر تلہمدانہ کا اعلان تو یہ تھی ناظرین آشی دس اہم خبریں ایسے اہم خبروں کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے دیجا جازت اللہ حافظ